اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات میرا نام محمد فاروق ہیں اور میں اسلامیات کا کوارڈنیٹر ہوں آج ہم کلاس سیونت باب سوم کا تیسرا لیسن غزو تبوک اس پر ہم مختصر انداز میں روشنی ڈالیں گے اس سبق میں ہمارے پاس چار ٹاپکس شامل ہیں سب سے پہلے ہم پس منظر کے بارے میں پڑھیں گے اس کے بعد جہاد کی تیاری اور روانگی اور اس کے بعد رومیوں کی شکست اور سب سے آخر میں نتائج کو ہم مختصر انداز میں پڑھیں گے سب سے پہلے ہم پس منظر کے بارے میں پڑھیں گے فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کا دبدبہ پورے عرب پر بیٹھ چکا تھا اور لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کر رہے تھے تمام ریاستے جن کے بادشاہوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دے چکے تھے مسلمانوں کی اس بڑھتے ہوئی طاقت سے بہت خوف زدہ تھے روم اس وقت کا حکمران ہر کل ان میں سر پیرست تھا اس نے چالیس ہزار کالشکر تیار کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ رومی فوجے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے شام کی صرحت پر جمع ہونا شروع ہو رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا یہ تا پس منظر اس کے بعد ہم جہاد کی تیاری اور مسلمانوں کی روانگی کے بارے میں ہم پڑھیں گے مسلمانوں کے لیے قادصالی کی وجہ سے یہ مالی تنگ دستی کا زمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ اکرام نے جہاد کی تیاری میں برپور حصہ لیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیق کہتے ہوئے اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے کی ایسی مثال قائم کی جن کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا سارا سامان لاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم نے نو سو اونٹ، ایک سو گوڑے، ایک ہزار دینار اور دو سو اوکیا چاندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی دیگر صحابہ اکرام نے بھی اپنی صداعات سے بڑھ کر جہاد کی تیاری میں حصہ لیا یعنی یہ مالی تنگدستی کا زمانہ تھا اس کے پاوجود بھی صحابہ اکرام نے اتنے خلوص کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سامان پیش کیا اور بلکل بھی اس بات کی پروان نہیں کی کہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا پہننے کے لیے کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا بلکہ انہوں نے اس چیز کی بلکل پروانی کی اور جہاد کی تیاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا بہت صحابہ اکرام اس قدر بے سروں سامان تھے کہ وہ جہاد کی تیاری میں حصہ بھی نہ لے سکے انہوں نے اپنی جانے بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہوئے عرض کی کہ انہیں بھی جہاد فی سبیل اللہ میں ساتھ لے جائے جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائیوں کی کمی کی وجہ سے انہیں مدینہ منورہ ہی میں تہرنے کا حکم دیا خلوص و جذبات اور جہاد پر ساتھ ناجہ سکنے کی حضرت میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے قرآن پاک میں وَآَيُنُهُمْ تَفِيزُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا اللَّا يَجْدُو مَآيُن فِي قُون یہ سورہ توبہ کی آیت ہیں اور اس کا ترجمہ ہے اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے یعنی اتنی جو ہے ان کو حسرت ہو رہی تھی کہ ہم کیوں جو ہے وہ نہیں جا سکتے تھے اور ان کے پاس دینے کیلئے کچھ تابی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن میں ذکر کیا نوہ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تیس ہزار صحابہ کرام عزیز تعالیٰ نشام کی طرف روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسلمان مجاہدین کی یہ سب سے بڑی تعداد تھی ان میں دس ہزار سوار تھے سواریوں کی کمی کی وجہ سے صحابہ کرام باری باری سواری کرتے تھے اٹھارہ آدمیوں کے لئے ایک اونٹہ اکثر صحابہ کرام نے یہ طویل سفر فیدل ہی تھی کیا مسلمانوں نے آٹھ سو پانچ کلومیٹر کا یہ فاصلہ انتہائی استقامت، صبر، حوصلے اور جوان مردی سے تھی کیا سفر کی تمام تکالیب کو عظم و حمد سے برداشت کیا سامان کی کمی اور سفر کی تکلیف کی وجہ سے اس کو جیش الاسرہ یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد ہم پڑھیں گے تیسرا ٹاپک رومیوں کی شکست تو اس میں مسلمانوں کی جورت مندانہ پیش قدمی کے نتیجے میں رومی فوج اسلامی لشکر کے مقابلے کی حمد نہ کر سکی یعنی انہوں نے جب دیکھا کہ اتنی گرمی کے باوجود سواریوں کی کمی بھی تھی اور اس کے باوجود مسلمان جو ہے وہ اتنی جورت و بہادری سے پیش قدمی کر رہے ہیں اور بالکل جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے تو ان کے حوصلے کو دیکھ کے رومی فوج جو ہے وہ اسلامی لشکر کے مقابلے کی حمد نہ کر سکی اس لیے اس غزوہ میں مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے فتح حاصل ہوئی یعنی مسلمانوں کا لشکر جیسے گیا تا ویسے ہی واپس آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کے ہمراہ بیس دن تک تبوک کے مقام پر ان کا قیام کیا یعنی بیس دن تک وہ تبوک میں رہے اور ان کا انتظار کیا لیکن رومی فوج جو ہے وہ مقابلے کے لیے نہیں آئی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئیں جب اسلامی فوج کی مدینہ منورہ میں واپسی کی خبر پہنچی تو عورتوں بچوں اور بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح والہانہ استقبال گیا جس طرح حجرت مدینہ کے موقع پر کیا تھا اس کے بعد سب سے آخری ٹاپک ہیں کہ اس کے نتائج کیا مرتب ہوئے اس غزوے کے درزیل نتائج برامد ہوئے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے رومیوں اور شامیوں کے حوصلے پست ہو گئے گرد و نواہ کی عیسائی آبادیوں پر مسلمانوں کا دبدبہ بڑھ گیا بہت سے سرحدی قبائل نے جزیہ دے کر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی اسلامی سلطنت کی سرحدیں جو ہے وہ مزید پیڑ گئی اور کئی قبائل جو ہے وہ اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر کے مسلمان ہو گئے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت و فرمان بداری کرتے تھے مال و دولت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر حاضر خدمت کر دیتے تھے صحابہ کرام کی ہمیشہ کوشش رہ دی کہ اسلام کی عزت اور وقار کی خاطر اپنا سب کچھ خرج کر دیا جائے اس سبق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کا تقوی اور نیتوں کو دیکھتا ہے اور خالص نیت ہونے کی وجہ سے کامیابی سے ہم کنار کر دیتا ہے اگر ہم سیرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرتِ صحابہ رضی طلانہم کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے تو کامیابی ہماری قدم چھومے گی جس طرح کہ ہم نے غزوِ طبوق کے موقع پر دیکھا کہ صحابہ کرام نے اپنی جان اور مال کی پرواہ کیے بغیر اس کو جہاد کیلئے وقف کر دیا تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر لڑائی کے فتح سے ہم کنار کر دیا اسی طرح ہم بھی اگر اپنی جان اور مال کی پرواہ کیے بغیر اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لئے قربان کریں گے تو بالکل اسی طرح کامیابی جو ہے وہ ہمارے قدم چھومے گی انشاءاللہ اب ہم آتے ہیں مشکی طرف سب سے پہلا سوال تفصیلی جوابات لکھیں پہلا سوال غزوِ طبوق کیوں پیش آیا اس کا جواب پیش نمبر 37 پہ ہیں پس منظر جو پہلا پیرگراب ہیں اس کو آپ سوال نمبر ایک کے جواب میں شامل کر سکتے ہیں دوسرا سوال غزوِ طبوق کے موقع پر صحابہ جیتانہ نے کس طرح مالی مدد کی تو اس کا جواب بھی پیش نمبر 37 پہ ہیں دوسرا اور تیسرا پیرگراب اس کو آپ اس سوال کے جواب میں شامل کر سکتے ہیں تیسرا سوال مدینہ منورہ سے طبوق تک کا سفر کیسا تھا اس کا جواب پیش نمبر 38 پہ ہیں سب سے پہلا پیرگراب سن نوہ ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تیس ہزار صحابہ کرام شام کی طرف روانہ ہوئے یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے اور پیرگراب کے آخر تک جائیں گے سوال نمبر چھار رومی فوج مقابلے میں کیوں نہ آئی تو اس کا جواب بھی پیش نمبر 38 پہ ہیں دوسرا پیرگراب رومیوں کی شکست اس کو آپ اس سوال کے جواب میں شامل کر سکتے ہیں سوال نمبر پانچ غزو طبوق کے کیا اثرات مرتب ہوئے تو اس کا جواب بھی پیش نمبر 38 پہ سب سے آخر پیرگراب ہیں اس کو آپ اس سوال کے جواب میں شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں مختصر سوالات پہ پہلا سوال جو ہے رومی فوجے کس ملک کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہوئی تو رومی فوجے جو ہے وہ شام کی سرحد پر ملک شام کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہوئی سوال نمبر دو ہر کل نے کتنے افراد کالشکر تیار کیا ہر کل جو کہ بادشاہ تھا اس نے چالیس ہزار کالشکر تیار کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے غزو تبوک کی تیاری کیلئے کیا پیش کیا تو انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان پیش کیا باد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل پڑے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ حسرت کی وجہ سے نکل پڑے سوال نمبر پانچ جیش الاسرہ کا کیا مطلب ہے تو اس کا مطلب ہے تنگی کالشکر یعنی سامان کی کمی کی وجہ سے اس کو تنگی کالشکر کہا گیا جیش الاسرہ یہ تھے ہمارے مختصر سوالات ہمارے مختصر سوالات اس کے بعد جو سوال ہے وہ ہے معروضی سوالات یعنی ابجیکٹیوز اس کو آپ کتاب کے اوپر حل کریں گے یہ تھا ہمارا آج کا لیسن نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم ملتے رہیں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ